اچھا علی سعید القادری صاحب اس میں ایک چیز ہمارے سامنے رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک ہم کسابوں میں پڑھتے ہیں ہمارے سامنے مختلف پہلو رکھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے تو آج ایک حلیہ مبارک ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم اس کے لذت اور ایک کیفیت لیں اور اس لطف میں جو ہے ہم مزے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے ذین میں مختلف چیزیں ہمارے ذین میں جو پیدا ہوتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیرہ مبارک کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس سامنے تھوڑا سا واضح کر کے رکھیں ہم تاکہ اسے تھوڑا سا لطف لیں یہ بہت ہی ایمان افروض سوال آپ نے پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے اور اس کو بھی صحابہ کرام کیونکہ عشق میں وہ بڑے پروانے ہوا کرتے تھے اور عاشق ہی اتنی باریکیوں تک محبوب کی چیزوں کو نوٹس کر سکتا ہے تو میں اس میں چند احادیث کے استشادات سے حلیہ مبارک سامنے رکھتا ہوں سیدنا انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ حلیہ مبارک پیان فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنن ناثی لونا کہ آقا علیہ السلام رنگت کے اعتبار سے سب سے زیادہ روشن تھے آقا علیہ السلام کی رنگت ایسی تھی کہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو سب سے زیادہ روشنی مائل نظر آتے جس میں اتر سے روشنی محسوس ہوتی تھی پھر مولا علیہ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نوار فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا یعنی یوں تھا کہ سفیدی اور سرخی کے دونوں شیڈز کو ایک مختلف خوبصورت پیرائے میں ڈھال کے کسی شخصیت کے نینو نقش بنائے گئے ہیں پھر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام سفید رنگت والے تھے اور آقا علیہ السلام کا جسم اقدس ایسے تھا کہ گویا چاندی میں تراشا گیا اور چاندی کے ساتھ ڈھالا گیا اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت فرماتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیق المشرہ تھی کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا جسم اثر انتہائی نرم و نازک تھا یعنی ہم نے اتنا کسی کلی کو بھی نرم و نازک نہیں پایا جتنا آقا علیہ السلام کا جسم اقدس نرم و نازک تھا اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا جو آقا علیہ السلام کی ہتیل مبارک سے زیادہ ملائم ہو پھر امام ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ایک کوٹیشن دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کہ آقا علیہ السلام کی جب میں نے زیارت کی تو حضور کا جسم اثر چودمی رات کے چاند سے زیادہ روشن تھا اور آپ کے جسم اثر سے جب تولد ہوا تو آقا علیہ السلام کے جسم اثر سے کستوری اور مشک کے ہلے پھوٹ رہے تھے یہ آقا علیہ السلام کا بچپن تھا پھر سیدہ حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کو اپنے گھر لے کے آئی تو اس وقت بنو سعید کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے گھر سے کستوری کی خوشبوہ نہ نکل رہی ہے یہ آقا علیہ السلام کے وجود اکتر دیکھیں ابھی ایک دن ہوا ہے ابھی صبح لے کے آئیے آقا علیہ السلام کو قبیلہ بنو سعید میں اور پورے علاقے کے گھروں سے کستوری کی خوشبوہیں نکلنا شروع ہوگی ہے پھر سیدہ آقا علیہ السلام کے پیارے چچا جان سیدہ ابو طالب وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جسمی اثر انتہائی نرم و نازک اور خوشبو دار تھا اور یوں لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم کو ایک کستوری کے ڈبے میں ڈبو کے نکالا گیا سبحانہ اللہ پھر حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کے متعلق فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب تبسم فرماتے تو آقا علیہ السلام کے دندان سفیدی مائل اولوں کی طرح گول گول نظر آیا کرتے تھے یعنی اولوں سے تشبیح اس لیے دی کہ اولوں کی جو سفیدی ہے اس کی سفیدی کے مقابلے میں اور کوئی چیز سفیدی نہیں رکھتی فرمایا آقا علیہ السلام کی سفیدی دانتوں کی گول گول اولوں کی صورت میں ہوا کرتی تھے اور امام بوسیری نے اس کو ایک شیر میں رقم فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک خوبصورت چمکدار موتیوں کی طرح تھے جو ابھی سیپ سے باہر بھی نہ نکلا ہو سبحانہم اور آخر میں حضرت امی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی حلیہ مبارک کا ایک نقشہ کھینچا ہے آپ اپنے شوہر سے بیان فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو گزرتے ہوئے انہوں نے کہیں پہ دیکھ لیا صحابہ اکرام کے جھرمت میں بس وہ نظر جو پڑی تو وہ چکرہ گئی اور آقا علیہ السلام کے متعلق پھر وہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمائن اس کا چہرہ نہائیت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اے میرے شوہر میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا اخلاق بڑا کریم تھا میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کے آئی ہوں جس کا رنگ سفیدی اور چاندی مائل تھا اور اس کی گردن اور اس کے سر کی ساخت انتہائی متوازن تھی اس کی سیاہ چشم سرمگین تھی اور قدرتی طور پر یوں تھا جیسے اندر سرما لگایا گیا اور پھر اس کے بالوں کی سیاہی اتنی خوبصورت تھی کہ آنکھیں ان کو تکتی ہی رہ جائیں پھر فرماتی ہیں میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کے آئی ہوں جس کی گردن انتہائی چمکدار اور ریش گھنی تھی اور جب وہ خاموش ہوتا تو ایسا باوقار لگتا اور جب گفتگو کرتا تو چہرے پہ آنے والا نور ہر ایک پہ روب تاری کر دیتا پھر آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کا قد تو میانہ تھا لیکن جب چل رہا تھا تو سب سے انچا نظر آتا تھا سبحان اللہ اور پھر جب گفتگو کرتا تو سب ہماتن گوش ہو جاتے یوں گویا ان کے سر پہ پریندے بیٹھے ہوئے ہوں کہتی میں ایسا شخص دیکھ کے آئی ہوں جس کے روب جیسا روب میں نے کائنات میں نہیں دیکھ میں ایسا شخص دیکھ کے آئیں کیا کمال وہ شخص یہ حضرت امی معبد رضی اللہ عنہ نے آقل اسلام کا ایک پھولیا مبارک ہے جی کیا لذت کیفیت جی